اسلام علیکم میرا نام ہے سال اور میں پھر سے بہت اہم ٹوپک لے کے آپ لوگ کے سامنے آئے ہوں اور جو آج کا ہمارا ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ مدر کیٹ اپنے کٹنز کو پیدا کرتے ساتھ کیوں مار دیتی ہیں یا کچھ عرصے کے بعد کیوں مار دیتی ہیں کیا اس کے ملٹیپل ریزنز ہو سکتے ہیں میں آج آپ کو وہ ریزنز بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ انڈرسٹین کر سکیں اس بات کو کچھ لوگ آتے ہیں وہ بلیوں کو نکال دیتے ہیں باہر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو مار رہی ہیں کچھ تو آج میں اس کے بعد میں آپ کو انشاءالترہ بتاؤں گا اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو شکریہ دا کرنے چاہوں گا اس بات بے کہ ہمارے فائف تھاؤزن سبسکرائبرز ہو چکے ہیں پاکستانیوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا مجھے اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کا میں بہت زیادہ شکریہ دا کرنے چاہوں گا وہاں سے جو لوگوں نے سپورٹ کیا اور ہندی میں ان کو دھنیوات کہنا چاہوں گا اور اسی طرح ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں تو چلیے اپنے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلا جو ریزن ہو سکتا ہے وہ کنفرم ایک ہی ریزن ہے کہ جب کیٹ بچے دیتی ہے اور ساتھ ہی پانچ بچوں میں سے ایک کو مار دیتی ہے یا دو کو مار دیتی ہے تو وہ اس وجہ سے مارتی کہ بچہ ویگ ہوتا ہے یا اس کو کیٹ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس بچے نے نہیں گرو کرنا اس بچے نے مر جانا ہے تو اس کے اوپر اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے اس کو کھا لیتی ہے اس سے انرجی جو ملتی ہے وہ اپنے دوسرے کیٹنز کو پروائیڈ کرتی ہے جو اس سے ملک میں پاور آتی ہے یا اپنی وہ کہتے ہیں نیڈز پوری کرنے کے لیے یا پھر اس سے مار دیتی ہے اس کے اوپر اپنی جو ملک کے پروڈکشن ہے وہ ضائع نہ کرے اس کے اوپر تو یہ ریزن ایک بہت بیسیکلی ریزن اس کے اندر آتا ہے جس کے اندر کیٹ اپنے بچوں کو مار دیتی ہے میں آپ کو یہ ویڈیو دکھانا چاہوں گا یہاں پر تھوڑی سی کہ یہاں پر ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کو تھوڑا بچے آئی تقریبن اے ماں کے آس پاس کا اور کیٹ اس کو مار رہی ہے اس کی وجہ دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں پہلی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے جو میں جتنا میں نے دیکھا ہے کہ سائیکلوجیکل پروگلم ہو سکتی ہے کیٹ کو لوگ چاہید مزاق سمجھ رہتے ہیں اس بات کو کہ کیٹ ڈپریشن میں آ گئی ہے یا کیٹ سٹریس میں آ گئی ہے اس طرح کا واقعی میں ہوتا ہے سائیکلوجیکل پروگلم ہوتی ہیں کچھ مدرز ایسی ہوتی ہیں جو بچے پیدا ہوتی ہیں کچھ عرصے کبال سا کان کار دیتی ہے ٹانگ کار دیتی ہے یا اس کو پورا مار دیتی ہے اس کو کھاتی بھی نہیں ہے لیکن صرف اس کو مار دیتی ہے تو اس کی جو ریزن ہے سائیکلوجیکل بھی ہو سکتی ہے دوسرا یہ بھی یہ جو سائینٹس کہتے ہیں کہ کچھ سپیشیز ایسی ہوتی ہیں جس میں کیٹس آتی ہیں ڈوگز آتے ہیں شیر آتے ہیں چوہے تک آتے ہیں اس میں کہ جو مار دیتے ہیں اپنے بچوں کو لیکن ان کے بینیفیٹس ان ہی کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کس وجہ سے اس کو مار رہے ہیں کوئی نہ کوئی اس کو بینیفیٹس وہاں سے مل رہے ہوتے ہیں تو یہ دو سے تین پروبلم ایسی ہیں جس کی وجہ سے کیٹس آتے ہیں بچوں کو مار رہے ہیں آخری چیز کیا ہو سکتی ہے وہ یہ سکتا ہے کہ جو میل کیٹس ہے وہ مار دے اگر کٹنس کو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے خاص طور پر جو سکریز میں اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں تو اس کا اپنا فادر اپنے بچوں کو مار دیتا ہے یا باہر اس کوئی میل آ کے مار دیتا ہے اس کی بیسک ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ کیٹ کو ہیٹ پر لانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ کیٹ کے اگر بچے مرتے ہیں تو کیٹ جلدی ہیٹ پر آئے اور وہ میٹنگ کر سکے اور ایک سا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جو باہر کے میل ہوتے ہیں وہ کسی اور کے میل کے بچوں کو اپنے علاقے میں برداشت نہیں کرتے تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے جس میں میل کیٹ اپنے جو کیٹنس ہے اس کو مار دیتا ہے تو امید ہے آپ لوگ کو آج کے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک ضرور کریں پچھلی دفعہ آپ نے مجھے تقریباً پانسو کے آس پاس میری لائک ہونے والے ہیں تو اس پر بھی پانسو کا ہی ایم کرتے ہیں کہ پانسو لائک ہو جائیں انشاءاللہ اور سبسکرائب ضرور کرلیں چینل کو اور سیجیشن دیا کرنے کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے انسٹاگرام پر فولو کرلیں آپ کوئی پروبلم ہو تو وہاں بھی آپ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو تبتہ کے لئے دیجئے جارت مجھے